ابوری زمانت میں توسی کی ایک اور استداء منظور خواجہ برادران کو ابوری زمانت میں پانچ دسمبر تک توسی مل گئی دونوں بھائیوں ساد رفیق اور سلمان رفیق کو اس سے پہلے تین مرتبہ ابوری زمانت مل چکی ہے خواجہ برادران کی پیشی کے موقع پر کارکنوں کی بڑی زیادہ عدالت کے باہر موجود نارے باسی کی پیراغون ہاؤسنگ سکینڈل میں حل چل چیرمن کیسر امین بٹ وعدہ معافقواہ بننے کے لیے تیار ہو گئے احتسام عدالت کو بیان دی جانے کا امکان کیسر امین بٹ کی جانب سے وعدہ معافقواہ بننے کی درخواست چیرمن نیب نے منظور کی ذرائع لاہور ہائی کورٹ نے مال روڈ، ہال روڈ، شالم مارکٹ اور داتا دربار کے ارد گرد تجاوزات چوبیس کھنٹے میں ختم کرنے کا حکم دے دیا ڈی سی صاحبہ عدالتی حکم پر منو انعمل ہونا چاہیے جسس علی اکبر قریشی نے عدالت میں پیش سولحہ سعید کو ہدایت کر دی عدالت نے باقی چیشہ جراکھ میں میانی صاحب کی عراضی سے قبضہ چھڑوانے کا بھی حکم دے دیا ڈی سی سے کل تک عمل درامد ریپورٹ طلب آشیانہ اکبال ہاؤسنگ سکینڈل احتسام عدالت نے آہد چیما کے جوڈیشل ریمانڈ میں پانچ دسمبر تک توسی کر دی سابق ڈی جی ایل دی اے آہد خان چیما پر اختیارات کے ناجائز استعمال اور کروڑوں روپے کی کرپشن کے الزامات ہیں ریڈ زون سے باہر قرار دیے جانے والے انٹو کے بھٹے کھولنے کی اجازت دے دی گئی لاہور کا زلہ ریڈ زون میں شامل اکتس دسمبر تک پابندی برقرار رہے گی محکمہ تحفظ محولیات نے نوٹفیکیشن جاری کر دیا وزیر اعلیٰ پنجاب سردار اسمان بزدار کا روہ مالی سال صوبے میں تین آلہ میار کی یونیورسٹیاں قائم کرنے کا اعلان ضروریات کے مطابق نوجوانوں کو ہنرمند بنا کر روزگار کے مواقع فراہم کیے جائیں گے سردار اسمان بزدار کی نوجوانوں کے وفت سے گفتگو گورنر پنجاب چودری محمد سرور کا ویلڈ شئر کرکٹ ٹیم کی بھرپور سپورٹ کا اعلان ایشیا کپ میں شرکت کے لیے جانے والی ویلڈ شئر ٹیم کے لیے نیک خواہشات کا اظہار ایک لاکھ روپے اپنے جیب سے دینے کا بھی اعلان کیا یقین ہے کہ قومی ٹیم جیت کر آئے کی چودری محمد سرور پیدائش اور امواد کے سیٹیفیکیٹ کے حصول میں آسانیاں موت کے ساٹھ روز کے اندر ڈیتھ سیٹیفیکیٹ لینے کی شرط ختم بیس پرس کے بعد بھی ہو جائیں تو پیدائشی سیٹیفیکیٹ کے لیے اہل ہوگے پیدائشی اور موت کے سیٹیفیکیٹ میں نئی ترمیم کے لیے وارکنگ پیپر تیار میٹروپولٹن کارپوریشن نے سفارشات محکمہ بلدیات کو بھیج دیں چیرمنز کو بھی مکمل اختیار دینے کی سفارش شہر کے ایک اور ترقیاتی منصوبے کا آغاز ملتان روڈ توسیعی منصوبے پر کام شروع سابق حکومت کا منصوبہ عرصے ستارے خیر کا شکار تھا موجودہ حکومت نے لاغت کم کرنے کے لیے منصوبہ چار لین سے تین لین کر دیا منصوبہ مکمل ہونے کے بعد ملتان روڈ پر ٹریفیک کی روانی بہتر ہوگی شہر سے اقواہ ہونے والے والدین کے جگرگوشوں کا سراغ نہ مل سکا آٹھ سالہ حمزہ پانچ ماہ پہلے چونگ سے لا فتا ہوا بائیس روز پہلے سولہ سال کومل کو اقواہ کر لیا گیا پولیس نے مقدمات تو درج کی لیکن سراغ نہ لگا سکی انویسٹیگیشن پولیس تلاش میں مدد نہیں کر رہی مورسہ خیل ساہو قومی ویمن ہاکی چیمپینشپ نیشنل ہاکی سٹیڈیم میں جاری آج مزید چار میچ کھیلے جائیں گے وابڈا کا سندھ لرز ریلوے کا سندھ وائٹ سے مقابلہ ہوگا پنجاب وائٹ کی ٹیم بلوچستان آرمی کی ٹیم کے پی کے سے مقابلہ کرے گی اور پنجاب گروپ آف کالجز کے زیر احتمام مین کیمپس گل بگ میں تین روزہ لٹریری فیسٹیول کی افتتاحی تقریب معروف شاعر ڈاکٹر پخر عباس کی بطور مہمانے خصوصی شرکت لاہور سمیت تات شہروں کے پنجاب کالجز کے طلبہ کے درمیان انگلیش اور اردو میں تقاریری مقابلے موسیقی